سندھ کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے خیرپور ناتن شاہ ایم این وی ڈرین میں بیس پر چوڑا شگاہ پڑ گیا جس سے متعدد دہاد زریاب آگئے لڑکانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے رحمت پور اور سیویل نائن تھانوں کے حیلکار وزن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے دریائے سندھ کی سطح بلند ہونے لگی قریب علاقوں سے لوگ نقل وکانی کر رہے ہیں سندھ میں بارشوں سے جل تھل ایک ہر سوپ پانی ہی پانی کنڈیاروں میں چاول کی فصل شدید متاثر دربیلو ہائی سکول کی عمارت کم زور پڑ گئی چھت کے مختلف حصے گر گئے لڑکانہ میں بھی برسات رحمت پور اور سیویل لائن تھانوں کے اہلکار مسجد میں پناہ لینے پر مجبور خیرپور ناتن شاہ میں ایم این وی ڈرین میں بیس فٹ چوڑا شگاہ مہراب پور، پھری میروہ اور نوشہروں فیروز میں بھی بادل جم کر برسے نوشہروں فیروز اور گمبر کے کچھے کے مکین نقل مکانی پر مجبور دادو کے نال میں بھائی خان لاشاری کے قریب شگاہ ندی نالوں میں تغیانی دو سو سے زائد دیہات کا رابطہ منقطع کشتیاں چلنے لگی جو ہی میں پانک یوسیز کا زمینی رابطہ منقطع توفانی بارشوں کے باعث برساتی ریلوں سے بلوشستان کی کئی نہروں میں شگاہ پڑ گئے متعدد آبادیاں زیدہ آب آگئیں صحبت پور اور عوستہ محمد میں حفاظتی بند ٹوٹ گئے گلگت کے علاقے غزر میں بپرے ریلوں نے تباہی مچا دی متعدد گاؤں شدید متاثر ہوئے آٹھ گھر مکمل تباہ ہو گئے فصلے اور باغات ڈوب گئے بلوشستان میں مونسون کا توفانی سپیل ڈیرہ بکٹی میں موصلہ دار بارش سے سلاوی صورتحال نصیر آباد میں دو سو سے زائد گروں کو نقصان پینے کے پانی کی قلت لزبیلہ میں بھی برسات ندی نالے بپر گئے کباس کی فصل متاثر صوبت پور کے اوج کنال میں گاؤں داتا خان کنرانی کے قریب شگاف سے متعدد دہات سیکڑوں ایکر پر فصلے زیرہ جعفر آباد میں سیم نالے بپر گئے علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت پشتے مضبوط کرنے لگے عوستہ محمد میں مٹھڑی شاخ اور پتوجہ شاخ میں شگاف فصلوں کو نقصان سلاوی ریلوں کی آمد سے حب ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش صرف چھے فٹ رہ گئی گلگت بلتستان کے علاقے غزر میں توفانی بارش کے بعد مو زور ریلوں نے تباہی مچا دی متعدد گاؤں متاثر ینگل کے مقام پر تیس مکانات میں پانی داخل آٹھ گر مکمل تباہ فصلے اور باغات بھی زریاب آگئے قلعہ عبداللہ میں ایکسکویٹر آپریٹر نے بہادری کی مثال قائم کرتے ہوئے سلاوی ریلے میں پھسی فیملی کو ریسکیو کر لیا وزیر اعلیٰ ملتستان دو شاہ بانج دی اور نقد انعام کا اعلان کر دیا سرفراز بکٹی نے کہا ایسے لوگ ہمارے حقیقی ہیرو ہیں کار سوار نوجوان کا کہنے تھا کہ موت کو بڑے قریب سے دیکھا ایکسکویٹر آپریٹر مہم اللہ ملے مسیبت پر پھسے افراد کی مدد کر کے خوشی ہوئی کاری اور ہمارے سے آگے نکل گیا ہم نے بھی کوشش کیا کہ ہم بھی نکل جائے لیکن پانی آہستہ آہستہ اور بھی زیادہ ہو گیا ہمارے جان بچا ہلا نے بچا اس ریور نے بچا ہے ہم نے بالکل موت کو جو ہے اپنے قریب سے دیکھا ہمارے ساتھ یہ چار بچے تھے زانخ چھوڑ دیا بس اس کا بچے بچ گیا میں یہ سے سوچ گیا وہ در موٹر پس گیا میں جلدی سیارہ مشین اسکویٹر سے سپیٹ سے مارے وہ موٹر نکل گیا میں کوشش کیا بس لہور میں وقف وقف سے مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے شہر میں آج بھی بارش کا امکان موجود ہے بات کرتے ہیں سماک نمائندے انس زفر سے جی انس بتائیے جی بالکل لہور میں مونسون بارشوں کا سپیل گزیستہ چند روز سے وقف وقف سے جاری ہے گزیستہ روز بھی لہور شہر میں بادل جم کر برسنے ہیں جس کے باعث اکثر نشیبی علاقے زیرے آب آگئے تھے اور ابھی بھی نشیبی علاقوں میں پانی موجود ہے میکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا موجود ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ ستائیس دیگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سیادہ آج پینتیس ریکارڈ کیا جائے گا شہر میں میکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی گیا آج لاہور میں ساٹھ فیصد تک بارش کے امکانات موجود ہیں دوسری جانب شہر میں ہونے والی بارشوں کے باعث موسم کے مزاج میں بھی تبدیل ہی آئی ہے اور خونکی میں بھی اضافہ ہوا ہے سات سے آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے شہر میں گوشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد لیسکو کے سو سے زائد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے تھے جس کی وجہ سے متعدد علاقے بجلی سے محروم رہے تھے اب تک یہ اپ ڈیٹ کے مطابق ابھی بھی بیس فیڈرز ایسے ہیں جن کی بحالی کا کام جاری ہے کیونکہ گوشتہ روز لیسکو کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ لائن مین جو ہیں وہ بارش کے اوقات میں برکی لائنز پر نہ چڑھیں اور جیسے ہی بارش ختم ہو تب بھی وہ بحالی کا کام شروع کریں جی